موسیقی یہ جاننے سے پہلے ہمارے چینل وانڈریم ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں اسلام علیکم آج کل ایک بہت اہم موضوع جو دنیا کی نظر میں ہے وہ ہے بلیک ہورڈ یہ ایک سوال تھا جو آئنسٹائن سے شروع ہوا اور بلیک ہورڈ کے مطلق بہت سی بات بھی ہوئی لیکن جو سائنس دن سٹیفل ہاکنگ تھے جو گزر شاہ سالدین کا انتقال ہو گیا ہے انہوں نے اس کی بقائدہ ایک تفصیل بھی مہیا کی اچھا اگر میں آپ کی بات کو تھوڑا سا روک یہ تو ایسے نہ شروع کر لیں کہ جو قرآن مجید ہے اور جو سائنس ہے پہلے درہ تھوڑا سا اس طرح ایکسپلین کر لیں کہ کیامت تک سائنس نے جتنی بھی ڈویلپنٹ کرنی ہے جتنی بھی ترقی کرنی ہے سائنس بائے قرآن ہے قرآن بائے سائنس نہیں ہے اور ابھی یہ جو آرف جی میل سب بات کرنے جا رہی ہیں بلیک ہول کے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ قرآن سے نکلیں گی اور قرآن کی آئیت بتائی ہوئی آئیتوں میں سے یہ ساری باتیں ثابت ہو رہی ہیں کیونکہ کن فائیہ کن کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اب آرف جمیل صاحب آپ کو ٹیکنکلی سارا بتاتے ہیں کہ یہ بلیک ہول جو ہے سٹیفن ہاکنگ اور آئینسٹائن نے کیسے بات کی تھی اور اب یہ شور شرابہ جو مچا ہے یہ سائنس داندوں نے کیا مچا ہے جی بلیز سار اچھا سوال یہ ہے کہ بلیک ہول کیا ہے اور بلکل میعظہ سب صحیح کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے اور یہی قرآن کا اجازہ ہے اور یہی اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ کسی کے لیے کوئی حجت نہیں چھوڑی ہر چیز اس میں بیان ہے اور میں جس اسٹیفن ہاکنگ کی بات کر رہا ہوں گو کہ وہ لا دینیت کی طرف تھے لیکن دل میں کہیں نہ کہیں روشنی تو اللہ اپنے قدر کی رکھتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ہر سائنس دان کے دل میں اور ذہن میں جلتی ہے اور وہی روشنی اس اس کو وہاں تک لے کے جاتی ہے جہاں تک اللہ چاہتا ہے اور شاید سٹیفن ہاکنگ کو چاہے وہ کتنا بھی لا دینیت کی طرف ہو لیکن اس روشنی کے پیچھے وہ بلیک ہول تک پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ بلیک ہول کیا چیز ہے اس کی لا مدودیت کی اہمیت کا بتایا اور یہاں تک بتایا کہ یہاں کوئی بھی چیز جب اس میں داخل ہو جائے گی تو اس کو فنا ہونے کا نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک نئی زندگی کی طرف چال پڑے گی اچھا یہ ذرا بتا دیں کہ یہ جو بلیک ہول ہے اس کا جو ایک والیم ہے یا اس کا ایک جو سرکل سا بنا ہے یہ زمین سے چھوٹا ہے بڑا ہے یا کتنے لاکھ کروڑ گناہ بڑا ہے یہ ذرا تھوڑا سا بتا سکتے ہیں یہ ایک جب چونکہ جب سٹیفن ہاکنگ تو نے تو یہ اس کی تو سال پہلے بتایا دعفات ہو گئی لیکن جو اس نے بتایا اور اس کے مطابق جس جتنی جتنی بڑی تقریباً آٹھ کے قریب بہت بڑی آپ اسے دور بینے کہہ لیں یا خود بینے کہہ لیں اور پھر سیٹلائٹ سے جس نے ان کو اٹیچ کیا گیا اور دنیا کے مختلف ان کی سائنس دان نے اپنے حساب سے ان کو لگایا امریکہ میں اور مختلف جگہوں پر لگایا اور جو تصاویر ان سے آئی وہ تصاویر آنے کے بعد جب ان پر کام کیا گیا اور اس کے لیے بقاعدہ ایک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن سائنس دانوں نے آئی ٹی سائنس دانوں نے اس کی ذمہ داری لی ان تصویروں کو جوڑنے کی ان کی رینڈرنگ کی اس کے لیے انہوں نے ایک نیا آئی ٹی قسم کا لوگریتم نیا بنایا لوگریتم ہر سائنس دان جانتا ہے ہر میتمنیشن بھی جانتا ہے بلکہ جو میٹرک کرتا وہ بھی پڑتا ہے لوگریتم تو کیسے چیز ہے اور اس کے مطابق ایک نیا اس کی مطابق لوگریتم بنا کر اس کی رینڈنگ کر کے جو تصویریں سامنے آئی انہوں نے ایک حلچل مچا دی بلکہ نہ کہ یہ کہ بلیک ہول کیا چیز تھی یہ ہی نہیں سامنے آیا بلکہ ٹرائم ٹریول کیسے ہوتا ہے اس سے ایک مراجع نبوی کا واقعہ کی تصدیق کیونکہ مسلمانوں کے تو تصدیق ہے ان کو تو ہمیں تو کسی یقین ہے وہ نہیں ضرور تصدیق سی موجزے یا مشاہد دے گیا ہمیں تو نبی نے کہہ دیا اللہ کا حکم تھا ہم اس پہ رکھتے ہیں یقین لیکن سائنس دان دائیں دوسرے مذاہب کے لوگ ایک دفعہ جن کو جانتے ہیں جو اس کے بارے میں وہ سوچنے میں مجبور ضرور ہو گئے ہیں کہ وہ اس کی حقیقت نہ کہ مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی اب ہوگی کیونکہ یہ بلیک ہول یہ ثابت کرتا ہے کہ ٹائم ٹریول کے تحت چند سیکنڈوں میں دنیا کے چند سیکنڈوں میں وہ کتنا بڑا سفر کر سکتے ہیں اچھا تھوڑا سا اس میں ارز کر دوں کہ سرکار مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مراج پہ گئے تو دنیا کے کچھ لوگ کچھ سوچ کے لوگ جو ہیں مسلم اور غیر مسلم وہ اس کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے اور ٹائم ٹریول کیسے ہوتا ہے اور پھر وہ کیسے دنیا رک گئی یا دنیا کے کام چلتے رہے سرکار کیسے تشریف لے گئے اللہ نے اپنے پاس کیسے بلایا تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ بلیک ہول وہی راستہ تو نہیں ہے کیونکہ جو یہ بلیک ہول نظر نہیں آتا یہ دن میں کبھی نظر نہیں آسکتا جس مزید دنیا کے ڈریکشن سے دیکھیں فرانس سے برطانیہ سے امریکہ سے دیکھیں انڈیا سے دیکھیں یہ نظر کیسے آیا ہے کہ ایک کوئی سیارہ تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن جید میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چیز کی میں نے ایک حد مقرر کر دیا ہے وہ اس حد میں گومتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی سیارے اور ستارے کی روشنی چھین لیتا ہوں وہ جو ایک سیارہ تھا پہلے تو یہ بتائیں کہ جو سیارہ اس میں سے جب گزرا ہے بلیک ہول سے تو وہ کہیں سے رگڑا ہے اس کی روشنی پیدا ہوئی ہے تو سیانس دانوں نے اس کو دیکھ لیا ہے جو کیمرے کے پاس بہت تصویریں کھینچی گئی ہیں اور وہ اس کا جو حجم تھا وہ تقریباً تیس لاکھ گناہ زمین سے بڑا تھا جو ویدن تھری سیکنڈ اس بلیک ہول سے گزر گیا جو گزرائی بلکہ جب وہ گزرا تو اس کے ساتھ ظاہری بات اس کا کتنا بڑا مو ہوگا اس کا بلیک ہول کہا کہ وہ جب گزرا اور کیا اس کہاں اس کو روشنی کتنا چھوا یا کیا اس میں سے تھا کہ اس کے ساتھ بہت سے اور بھی چیزیں اندر جاتی ہوئی نظر آئی وہ کیا چیزیں تھی ابھی سائنس دین اس تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ اور پتھر بھی ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے ستارے ستارے بھی ہوں گے اور بہت کچھوں نے یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اور بہت سی چیزیں گزری ہیں جس میں یہ ماتی چیزوں کے علاوہ جہاں تک میں یہ بلیو کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ وہاں عالمِ ارواح کی طرف چیزیں جا رہی ہوں انسانوں کی روحیں بھی جا رہی ہوں جن بھی جا رہے ہوں جنات بھی گزر رہی ہوں اور پھر اس بلیک ہول سے آگے بھی ڈونڈا جا سکتا ہے نا شیفن ہاکنگ نے یہ کہا ہے کہ ادھر سے جو چیز نکلے گی وہ فنان ہی ہوگی بلکہ اس کو ایک دوبارہ نئی زندگی ملے گی اب وہ زندگی میں سے جس نے روشنی کی طرف جانا ہوگا وہ روشنی طرف چلا جائے گا اب دوسرے کونے سے نکل کر وہ روشنی کے کس طرف جائے گا کیا یہ پہلا سمان ہے اور وہ دوسرے سمان کی طرف جائے گا یا کیا اسے آگے دوزگ ہے اور وہ جو دوسری روشنی ہے وہ جنت ہوگی ابھی یہ سوال چل رہے ہیں لیکن ایک دلچس میل ہے سب قر مجید کے مطابق آپ کو ایک تصویر منظر آگئی ہے جس کو سائنس دان وہ سائنس دان جو کہ دین کی طرف بلکل مائل نہیں تھا وہ بھی کہنے پہ مجبور ہوا کہ ان جگہوں پہ ایسے ہولز کے اندر اب یہ صرف ایک ہول ہے بلیک ہول یا لا جانتا ہے کتنے ہوں گے ان کی اندر زندگی ہے یعنی کون سے زندگی جو آنے والی جو یہاں سے نکل جو حیات ہے جو آپ نے ہمیشہ جس نے ایک قائم رہنا ہے جس کو فنا نہیں آنی میرا یہ خیال ہے کہ اس ہول کے بعد آپ کو والی بات صحیح ہے یا تو پولس رات ہوگا اور اس میں سے جو گزر جائے گا جس کو امید ہوگی اور امید اسی کو ہوگی جس کے عمال اچھی ہوں گے اور وہ بندہ وہاں سے گزر کے پولس رات پہ جنت کی طرف ٹریول کرے گا اور دوسرا آپ نے بات کی ٹائم ٹریول کی دیکھیں اس میں دو مسائلے ہیں یہ تھوڑا سا پروگرم لبا ضرور ہوگا اور اس کو جو صاحبے علم لوگ ہیں دانشوار ہیں مفقر ہیں مفسر ہیں یہاں یہ بات بھی معاکب تاؤں ایک تو ٹائم ٹریول دوسرا وہ لوگ جو سائنسدان جو بے شک مسلمان نہیں ہیں جو ہیں کرسچن ہیں یا جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ہیں وہ ہیں وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک طاقت ہے اور قرآن مجید بالکل صحیح کتاب ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پکے اور سچے رسول ہیں یہ بات وہ مان جاتے ہیں لیکن سائنس کی وجہات سے وہ ڈسکروز نہیں کرتے جی سارا اور یہ ابھی جو آپ پروگرام کر رہے ہیں برائی طور پر اس میں خامیہ ضرور ہو سکتی ہیں کیونکہ جو ہمیں تازہ تین ملی ہے معلومت ہم اس پر بات کر رہے ہیں لیکن ہم اس بات پر ضرور دیتے ہیں کہ سٹیفن ہاکنگ جیزے شخص نے ہمیں زندگی کا ایک راستہ ضرور بتایا ہے جو اس میں سے گزرنے کے بعد روشنی کی طرف جاتا ہے اب ہمیں زیادہ ضرور دی نہیں کہ ہم سٹیفن ہاکنگ کو ہائلائٹ کریں ہمیں یہ ضرورت ہے کہ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اس دنیا سے جہاں بھی جانا ہے ہمیں اس بلیک ہول میں سے گزرنا پڑے گا وہ بلیک ہول ک کونسا ہوگا ہمارے لیے اور وہی اس سٹیفن ہاکنگ والی بات امید کیا چیز ہوگی وہ ہمارے عمال ہوں گے جو سارا دن اب بیٹھ کے تذکر دین کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا کو سمجھاتے ہیں اور واقعہ سنتے ہیں بھائی یہاں سے یہ بات بھی ظہر ہو رہی ہے کہ جو قرآن مجید میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت کیسے آئے گی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور ہم چونکہ کہ گلائی میں ہے زمین گلائی میں ہے اور بلیک ہول جو ہے وہ بھی گلائی میں ہے جب یہ زمین جو ہے کتنی سپیڈ کے ساتھ اس ہول میں سے گزرے گی تو میرا خیال ہے یہی قیامت ہوگی اور ہم ہی رول ہوتے ہوئے ٹوڑتے پورتے مرتے ہوئے ہم بھی اس ہول میں سے گزر جائیں گے آپ سے کیا خیال بلکل اور اس کو دوبارہ ہم نیکس پروگرام کریں گے اور اس کو مزید بہترین تفصیل دیں گے اور ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کو بھی رام سے بیٹھ کے سنے اور ہمیں بلکہ مزید سوالات بیجے تاکہ ہم آپ کو ان کے بھی جواب دیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے اس پروگرام کو بہت بہت سے سنی موسیقی موسیقی موسیقی